اسلام علیکم ایویون ویلکم تو مائے چینل فوڈی فیملی تو آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے لئے لے کر آگے ہیں جی دوبارہ سے پھر کچھ میٹھا بہت ہی مزیدہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس کی ہاں جی تو میٹھی میٹھی کرکری اور شیرے والی جلیبیاں جو کہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہیں تو وہ ہم بزار سے تو بہت زیادہ لاکر کھاتے ہیں لیکن گھر میں بھی بہت آسان طریقے سے اور بہت صفائی کے ساتھ ہم اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے سے کھا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو کپ شگر اور دو کپ پانی یعنی دو کپ چین اور دو کپ پانی کو ہم نے کس بھی پتیلی میں ڈال کے اس کا ہم نے شیرہ بنا لینا ہے یہاں پر آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طریقے کی اچھی اچھی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز اور ٹیسٹی ٹیسٹی سے کھانے دیکھنے کے لیے آسان طریقے سے کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر شیرہ جو ہے وہ ہمارا ریڈیو چکا ہے دوسری طرف ہم نے باول میں ڈال دی ہے ایک کپ میدہ اور ایک پیکٹ اینو کا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک چمچ ہم نے اس کے اندر آئیل ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئیل کوئی سا بھی آپ ایڈ کر لیں اور ہم نے وہی ایک کپ بھر کے اس کے اندر پانی کا ایڈ کر دینا ہے اس کو پہلے مکس کر لیں گے اور پھر پانی کو پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہیں بنیں تو ہم نے پانی کی کوئنٹیٹی اتنی رکھنی ہے کہ اس کا تھک سا ایک بیٹر بن جائے تو یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کا اچھے سا ایک بیٹر بنا لیتے ہیں تو اچھے اچھے فٹا فٹس اس کو چمچ کو ہلا لیتے ہیں اس طریقے سے تو ہاں جی تو میں کہہ رہی تھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں کومنٹ کر دیں اور جی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی سی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں اور ہمارے چینل کو کون کون ویو کرتا ہے اور کون کون ہماری جو ہے رسپیز کو پسند کرتا ہے ضرور بتائے گا دوسری طب یہاں پر چولے پر ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے تھوڑی سی چینی رہ گئی یہ باقی تقریباً جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے تو اس کو اچھے سا اس کے اندر ہم نے شیرہ تیار کر لینا اس کے اندر آپ چاہیں تو فروڈ کرنا ہمارا شیرہ پک کر تقریباً تیار ہیں اور یہاں پر بیٹر کو ڈال لیتے ہیں اس بوٹل میں ایسی اگر بوٹل ہے آپ کے پاس تو ویلنگ گود اگر نہیں ہے ہم نے اچھے سا گرم کر کے اور اس کی میڈیم تو لو فلیم کر دینی ہے تو ہم تھوڑا سا ڈراب گرا کر دکھائیں گے آپ کو کہ اگر یہ پھول کر اوپر آ جاتا ہے تو وہ ویلنگ گود ہے کہ ہمارا آئل بلکل گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنی جلیبیاں بنانے شروع کرتے ہیں شیرہ ہم نے تیار کر لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پر ہمارا آئل بلکل تیار ہے جلیبیوں کے لیے تو ہم یہاں پر جلیبی ٹرائے کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر ٹیڑی میڑی بنتی ہیں تو سوکے کوئی بات نہیں ہم نے ہی کھانی اور پیٹ میں بھی ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے جانی ہے تو اس کا آپ نے بلکل بھی جائے وہ ٹینشن نہیں لینے اس کی جلیبییں ایسی ہیں فٹا فٹ سے فٹا فٹ سے اس کو بناتے جانا ہے بہت ہی زبدس بنی تھی وہ بہت ٹیسٹی بنی تھی اور یقین مانے باہر والوں سے بہت گناہ زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹی بھی تھی اور بہت صفائی میں بھی باہر ہمیں کیا پتا کیا کس چیز سے کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر میں جو ہمارے ہم خود بناتے ہیں اس کی ٹیسٹ کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں جو ہے وہ اتنی صفائی سے بنتی ہے یہاں پر اس کو فرائے کرتے جائیں گے اور اس کو کسی چھنی میں اس طریقے سے نکال لینا ہے تاکہ اس کا سارا آئل نکل جائے اور پھر ہم اس کو شیرے میں ڈپ کریں گے ہاں جی تو دیکھ رہے ہیں کتی زبدس تھی اور کتی کرکری سی یہ لگ رہی ہیں بہت زبدس بنی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو آپ نے مرویسی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں آ کر فیڈبیک ضرور دینا ہے تو یہاں پر چلیبیاں تیار ہو رہی ہیں جی اور جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور دوسری بارے ڈال دیتے ہیں اس کو اب ہم ڈال دیں گے شیرے میں تو ہاں جی شیرہ یہ ہمارا ریڈی ہے یہاں شیرہ جو ہے اس کے اندر ہم نے جلیبیوں کو ڈال دینا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اورنسا کلر آ رہا ہے تو ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا ایڈ کر لیں اگر نہیں پسند تو سکپ کر دیں تو یہاں پر بہت ہی زبدستی جو ہے ہمارے جلیبیاں تیار ہو رہی ہیں دوسری طرف جو ہے پھر سے میں نے کہا چلو میں ٹرائے کرتی ہوں اس بار تو یہ بھی اچھی بنی تھی اور یہ دیکھیں سب نے پھر ٹرائے کی تھی اور سب نے اپنی اپنی شیپس بنائی تھی تو یہ لی جی ہماری بن کر آگئی ہیں جی جلیبیاں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ شیرہ کم ہے یہ شیرہ میں بس آپ نے تھوڑا سی دیر رکھتی ہے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور یہ شیرہ میں ڈپ ہوتی رہیں گی اور یہ دیکھیں اور مجھے تو کم شیرے والی جو ہوتی ہے کورکوری سی وہ پسندے میں آپ کو دکھاتی ہوں یقیناً آپ لوگوں کے موں میں پانی ضرور آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ریسپی کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں یہاں پر جی ہم نے جلیبیاں نکال لی ہیں سرونگ کے لیے اور اوپر سے اس کے ڈال دینا ہے جی شیرہ تو ہمارے زبد اسی جو جلیبیاں ہیں وہ تیار ہو جائیں گی کھانے کے لیے تو بچوں کو بھی بہت پسندے اور بڑوں کو بھی بہت پسندے سب نے بہت شوک سے کھائیں تھی تو میں بھی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی بنائیں نیاز میں بھی آپ خود بنائیں اور لوگوں کو کھلائیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیں یہاں پر اوپر سے ڈال دیتے ہیں جی شیرہ اور زبد اسی جلیبیاں ہماری تیار ہیں میٹھی سی کرکری سی اور شیڑے والی تو اس رسپی کو ٹرائے کرنا مت بھولیے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گا تو ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کر دو یار ویڈیو دیکھ رہے تو سبسکرائب کر ہی دو تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور تو اسی طریقے سے سپورٹ کرتی رہیے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ